ایک آفٹر ان کی اسیسینیشن کے بعد لوگ ان کو دیکھنا چاہتے تھے ان سے سننا چاہتے تھے ان کے جذبات سکتا چاہ رہے تھے اور آج کا جلسے کے اندر جس طرح خان صاحب چل کے آئے ہیں ان کے چہرے سے تکلیف بہت زیادہ آیا تھی ان کی تکلیف ہم کلیر لی دیکھ سکتے تھے کہ خان صاحب کے چہرے کے اوپر اتنی جو چلنے کی شدد جو تھی نا وہ پتہ لگ رہی تھی کیونکہ یہ ایک عام بات نہیں ہے یہ گولی لگنا اور اس کے بعد اس کی ریکوری میں ٹائم لگنا اور یہ دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب نے بھی جو خود سے بھی بولا کہ تقریباً ان کو تین منت لگیں گے پورے اس پروسس کو ہیل اپ ہ ہونے کے لیے حالانکہ وہ کتنے بڑے سپورٹسمن آدمی ہے اپنے آپ کو اکٹیپ رکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو اس شدد کی تکلیف کے اندر وہ آئے اور اپنے جلسہ کیا اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینل پاکستان کے اندر جو ان کے بہت بڑے بڑے نام تھے ان کے جب وہ لوگوں نے کیا تو ان کے چینلوں کے اوپر ٹوٹل دیکھنے والوں کی تعداد تقریباً تقریباً دو سو دھائی سو یعنی کہ لاکھوں میں دیک چینلوں کو جو بڑے بڑے چینل جو خان صاحب کے ناقدیب بنے ہوئے ہیں ان کو دو سو دھائی سو لوگ دیکھ رہے ہیں خالی اور دوسرے چینلوں کے اندر جو خان صاحب کو دکھا رہے تھے اس ٹائم پہ ان کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے تھے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ خان صاحب is the clear winner anyway ہر طریقے سے ان کو نے جس طریقے سے ان کو دکھایا آپ نے آپ کو کہ میں ہارنے والا نہیں ہوں اور میں کھڑا ہوں اور انہوں نے جا کہ وہاں پہ خان صاحب نے جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ شای ایک جو ہے وہ لڑائی کی سمت ہوگی اور خان صاحب کچھ لڑائی کا محول کے اندر شایدہ بھی کوئی اعلان کریں گے ایک چیزیں کریں گے آپ نے سے پہلے چیپ آف آرمی سٹاف کبھی دیکھا کہ اس طریقے سے لوگوں کے اندر وہ افرا تفریح پھیلائی جاری تھی کہ وہ منع کر دیں گے اور صدق صاحب جائیں گے اور صدق صاحب اس کو آگے بڑھا دیں گے چیزیں وہ کر دیں گے حالانکہ کچھ ایسا کام نہیں ہوا انہوں نے سیریزی کو اس کو اپروف کیا اور چیزیں آگے آ بھیج دیا اس کو اسی طریقے سے آج کے اوپر بھی جس طرح خان صاحب کا کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کچھ بہت بڑا فیصلہ کرنے والے چیزیں کے حالانکہ جو انہوں نے کر رہا ہے ایک بہت بڑے لیڈر ہونے کا ایک اپنا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آ پروف کر دیا کہ آج انہوں نے ایک چیز کو بالکل ڈنائے کر دیا کہ جس طرح کچھ پڑوسی چینل ہے جو چاہ رہے تھے کہ کچھ کامپلیکٹ ہو کچھ لڑائیاں ہوتا کیا اور پاکستان کی معیشت کو اور تباہی سے دہانے پہ ویسے پہنچا ہوتا پاکستان پر اور زیادہ پہنچا ہے پر ایسا کچھ نہیں کر رہا خان صاحب نے بڑا ہی ایک سویپ گیم کر کے خاموشی سے انہوں نے محول کو بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ نئے آرمی چیف آ گئے ہیں اب ہم دلکھ وی کین ہیف تو ویٹ کہ ان کی کیا مومنٹس ہوگی کیا نہیں ہوگی پر اس کے بالاوہ انہوں نے بہت بڑا سلیم صاحب ایک چھکہ مار دیا انہوں نے کہ انہوں نے جو آج لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب نے جو ہے بس وہ خاموشی سے چلے گئے اور انہوں نے جاتے جاتے ایک جو اعلان کیا ہے استفاہ دینے کا یہ ایک بہت بڑا گام ہے انہوں نے اپنی اسیمیلیات تحلیل نہیں کری ہے استفاہ دیا ہے استفاہ اور تحلیل میں بہت بڑا فرق ہے اگر وہ اپنی تحلیل کر دیتے تو گورنر راج کا بہت بڑا خرصہ تھا کہ گورنر راج آجاتا تھا اور گورنر ان کے اپنے تھے اور وہ پھر وہ ایک سال کے لیے آپ کے لیے اور استفاہ بندیا ہوتی انہوں نے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ گیم کھلا انہوں نے استفاہ دے رہی ہے اور استفاہ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بدن نائنٹی ڈیز آپ کو الیکشن کرانے ہوتے اور جس پہ پھر گورنمنٹ پھر جائے گی کیونکہ گورنمنٹ اپنی اپنے خرچے پوری نہیں کر پا رہی ہے چیزیں گن پا رہی ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر ان کو استفاہ جو آئیں گے وہ کس طریقے کریں گے تو یہ انہوں نے جاتے جاتے ایک بڑا ایک زبرزار پتہ پھیک کے چلے گئے ہیں بٹ آنے والے دنوں کے اندر جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ اس ٹائم کے اوپر تمام صرف یہاں ہی نہیں انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا کا میڈیا اس ٹائم کے اوپر اس فوکس کر رہا ہے کہ آنے والے دور کے اندر کیا یہ جو سیاست کے اوپر اور یہ جو اسپیشلی دیکھیں آپ آپ کا پرائم منسٹر خود مو سے یہ بول رہا ہے پوری دنیا کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ میری ایف آئی آر نہیں کٹ پا رہی ہے تو عام بندوں کی کیا کٹے گی آپ اندازہ کریں کہ آپ کا پورنر پرائم منسٹر کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے اور وہاں پہ جو جلسے ہو رہے ہیں وہاں پہ ایک ایسے چھو جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے کنٹینر نہ لگائی جلسے کی حالانکہ پنجاب گورنمنٹ ان کی اپنی ہے سب سے زیادہ ان کی تو اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا یہ ایک بہت زبردست موو کیا ہے خان صاحب نے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ آج ایک سال میں الیکشن ہو یا چھے مہینے میں ہو یا جس میں بھی ہو ای تی آئی وی در سویپ وہ کنگ بنے گی اور وہ دو تہائی اکسریت جو ہے آپ پوچھ بھی بیٹھے میں ابھی پنڈی سے آپ ان سے بھی پوچھیں کہ جس طرح کا محول دگر ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو خان صاحب جس بندے کو اشارہ کریں گے اس کو ووٹ پڑھنے کا پورا پورا چانس